سرکار آپ کی بننے جا رہی ہیں اب تو سٹے باج بھی کہلنا کہ میں تو سٹا یقین نہیں کرتا لیکن یہ جو سٹے باج بھی آج سے پلٹ گئے تو یہ آپ کے سامنے ہے تو آج موقع ہے جے تیرتھ جو ہے اس نے آپ کی نمائندگی کی انہوں نے بہت طریقے سے لرائے لڑی اماندار آدمی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اور وہاں پر آپ کی آواز اٹھاتے رہے جب سرکار تھی جہاں آئے اس طرح میں آپ کی سیوہ کری ویپکش میں تھے جو ویپکش کے ناتے انہوں نے پوری آواز اٹھائی اور یہ جو مدہ تھا آپ کا کارپریشن کا انہوں نے ویدان سوابہ بڑے جور شور سے فٹایا ان گاؤں کا بہت جور شور سے فٹایا اس میں کوئی دور آئے نہیں میں حاضر تھا اس طرح ویدان سوابہ میں اور ہم بھی آئے تھے جب یہاں سونی پت پہ بیٹھے اس ٹائم مانی پوسکا لیکن ہم آئے تھے اور اس بات کا دیپندر آئے تھا میں آئے جب اس ٹائم جا چکے تھے شاید تو سمرتھر میں ہم بھی آئے تھے کیونکہ جائج بات کہ سمرتھر صدا ہوتا ہے تو آج سوال آسکتا ہے آپ کے من میں اب یہ بات تو ٹھیک ہے یہ سرکار تو فیل ہے اب آپ کی سرکار بنے گی تو آپ کیا کرو گے تو میں کہہ کے جارہا ہوں جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو میں کہا وہ کیا گوشنا پتر مارا تیار ہو گیا ہماری سرکار بن گی تو سب سے پہلا کام ہم کریں گے چوبیس گھنٹے کے اندر کسان اور جو بھومی ہن غریب آدمی ہیں جس نے کرجہ لیا ہے اس کا کرجہ ماف کریں گے کیونکہ ان کی گلت نیتیوں سے کرجے میں ڈوب گئے ہیں دوسرا بھی یہ کہہ رہے تھے ہواسک جی بجلی کا لیپالپور کا نقصان ہو رہا ہے بجلی تو پورے ہار یعنی میں انہیں کر رکلی گل اربل پھول ان کی تو یہ نیتی ہیں ہماری جنیتی رہے گی کی بجلی فل بل آدھے اور غریب آدمی کے لیے بجلی گل اربل پھول ان کی تو یہ نیتی ہیں ہماری جنیتی رہے گی کی بجلی فل بل آدھے اور غریب آدمی کے لیے تین سو یونٹ تک فری اور جو کسان ہے جو دو اکڑ سے دو اکڑ یا دو اکڑ سے چھوٹا کسان ہے اس کے لیے بجلی فری تاکہ قریب آدمی پر بوجھ نہ پڑے اسی پرکار سے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں پانچ سال ہو گئے ان کو ہم نے تو کیبنٹ کا فنسلہ ڈیڑھ ہزار کا کر دیا تھا یہ سرکار بن گئی ان نے اُلٹ کر دیا ہزار کر دیا اور پھر کہہ دیا ہم تو دو سو دو سو بڑھائیں گے اور پینشن کوئی اگر میرا بزرگ بیمار ہو جائے تو خاٹ سمیتھ بینک میں جاؤ جب پینشن ملتی تھی ہمارے دس سال ہماری سرکار رہی خاٹ پہ دلوائی ہم نے گھر پہ دے گئے جاتے تھے تو خاٹ پہ دیواؤں گے اپنے بزرگ پینشن اور ان کے طرح نہیں دو سو دو سو نہیں بڑھاؤں گے جو کر بکری مینگن کریا گرے پہلے دن سے سرکار بنتے ہی پہلے مہینے سے ایکیابن سو بڑھے گے ایکیابن سو بڑھی آگے دس ہزار دو سو کر آئے گا تاکہ ان کی جیون جنہوں نے ہمارے کو سب کچھ دیا ہے پورا جیون دیا ہے ان کو کریں گے اور عمر سرکاری کرم جاری تو اٹھاون سال کا ریٹائر ہو جائے اور بزرگ کی پینشن ساٹھ سال سے ان کی عمر کٹائیں گے اٹھاون سے شروع کریں گے اور مہیلاؤں کی پینشن پچپن سال سے شروع کریں گے یہ جلدی بھوٹی ہو جائے کام زیادہ کرنا پڑا ان کی کم ہیں تو پچپن سال سے کریں گے اور گریب آدمی کے لیے جو جیسے ہماری سکیم تھی یہ بی پیل کارڈ انہیں خراب کر دی ہے کارڈ پھر اسے بنوائیں گے جو اس پردیش کا گریب آدمی ہے اس کو دو روپے کلو چیز دو روپے کلو گیون دیں گے تاکہ سستان آج ملے اس کو اور وہ کر سکے جو شیڈول کاشٹ ہیں ان کے لیے جو ہم نے یہ بیک وڈ کلاس شیڈول کاشٹ کے جو سو سو گزی کے پلوٹ دینے کام کیا تھا وہ پھر پورا کریں گے انہیں تو بند کر دی اس کیم وہ چلائیں گے صفائی کرمچاری لگائیں گے پیتیس ہزار گاؤں میں اور پندرہ ہزار شہروں میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو اور جہاں تک کرمچاریوں کا سوال ہے مہیلاؤں کے لیے تو ایک اور ہم نے کہا ہے کہ کوئی کسی کو تو اپنے پیر مجانا پڑے کسی کو اپنی سسرال آنا پڑے جب سسرال سے اپنے پیر مجانا پڑے تو اپنے گھر آ لے بات دیکھے کب یوں بھیجے گا کب قرائے دے گا کب جاؤں گی اسی طرح گھر سے جبا ہوئے تو یہ ان کے اوپر بڑا ہو رہتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہماری سرکاران کے بعد مہیلاؤں کے لیے ہریانہ روڈز میں کوئی کرائے نہیں لے گا جاؤ اپنے پیر جاؤ سسرال آو بھائی تاکہ کسی ایدھر من دیکھو تاکہ ان کو کوئے جہاں تک کرمچاریوں کا سوال ہے کرمچاریوں کو پنجاب کا ویتر مان دیں گے اور پرانی پینشن لاغو کریں گے اور ان کی مانگ آ رہی ہے ان کی یونین کی پرانی پینشن لاغو کریں گے اور ساتوہ آیوگ پوری طرح سے لاغو کریں گے جو ان کو بقایا ہے باقی رہی جو پردیش ہم نے دوزار چودہ میں پرتی ویکتی نیویش میں اور پرتی ویکتی آئے میں نمبر ایک چھوڑا تھا فکاس کی در میں وہ آج بہت پیچھے چلا گیا آج کس چیز میں ہے ہمارا پردیش نمبر ایک میں نہیں کہہ رہا سرکاری آخڑے بتا رہے ہیں نمبر ایک ہو گیا آپ راز میں چھتیس پرسنٹ آپ راز مڑ گیا اور نمبر ایک ہو گیا ہے بیروزگاری میں آج پورے دیش میں سب سے زیادہ بیروزگاری کی در ہریارے میں ہے ہمارے ٹائم میں دوزار بارہ میں بیروزگاری کی در دو دشملہ آٹھ پرتیشتی پرتیشتی پرسنٹیٹ اور آج وہ بڑھ کے اٹھائیس دشملہ سات پرتیشت ہو گئی ہے دس گرہ بڑھ گئی بیروزگاری بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اور یہ سرکار پہلے تو کرمچاری اتنے نکالے اور پھر نوکری جس طرح انہوں نے بیچی ہیں آپ کو بالم ہیں ہریانہ پہلا پردیش ہے جس کا چیئرمن ایس ایس بورڈ کا سسپینڈ ہوا ہو اور ان کے کرمچاری رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہو آڈیو پکڑے گئے ہو اتنے لاکھ دو بھئی یہ نوکری بھی لگی دے مطلب پرچور کی طرح نوکرییاں بیچی ہیں اب بھرتی کرے انہوں نے اٹھارہ ہزار جس کی واہ واہ بہت کر رہے ہیں اب نہیں بول رہے ہیں واہ واہی لوٹ رہے تھے بھئی ہم نے پار دستہ سے کر دیئے انٹرو نہیں لیے ان کے وہ کون بچے ہیں جو بھئی لگے ہیں بھائی ہمارے بچے ہیں وہ کون انجینئرگ جنہوں نے کر رکھی ایم میں جنہیں کر رکھی ایم کام ایم بی ای وہ کیا لگائے بھائی انہوں نے چپڑا سیا پانی پینے والے بیوانی میں ایک لڑکی لگا رکھی تھی ہمیں ریسٹ آہوس میں پانی پینے کے لیے چار آدمی آئے میرے پاس ہم نہ پتہ لگا ہم نہ تو آج جوڑ لیے بیٹی تو پانی پینے اتنا مطلب ان کو وہ کیا یہ لگائے انہوں نے دھوڑا نقصان ہوا اس سے کیا جو بچے لگنے چاہیئے تھے دسویں ہیں بارویں میں ہیں جو نہیں پڑ سکے آگے کسی وجہ سے یا گریبی کی وجہ سے وہ تو ونچیت ہوگے وہ تو لگے نہیں اور جو لگے وہ اب بانیت ہوگے میں نے کئی بار کہا سویت پتر جاری کرو اور بتاؤ کتنے لڑکوں نے جوئن کی ہے آدھے در چھوڑ گے اب بانیت ہوگے جہاں ان کے لگنے کا نمبر آتا ہے بجلی بورڈ میں انہوں نے اسی ایشٹیو لگائے اسی ہمارے بھی انجینئریں تھے بھائی ہمارے انجینئریں یہاں کے تو بچے انجینئریں لگیں چپڑاسی اور بجلی بورڈ میں لگیں اسی میں سے دو اٹھتر بھار کے اٹھتر بھار کے تو یہ اسیتی انہوں نے کر رکھی ہے یہ بڑی اپمان بچہ بودھر کو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے پیٹ کاٹ کر انجینئر بناتا ہے تو اس کو چپڑاسی بنانا نہیں لگاتا اور کور پڑھائے گا پھر آگے تو بھائی ہم پڑھے لکھیں پڑھائی کو قدر دکھتے ہیں پڑھے لکھے کو جو ہے ہم اپمانت نہیں ہونے دیں گے جو پروس گریجویٹ ہے ایمے ہیں اس کو روزگار دیں گے اور جب تک روزگار نہیں ملے گا اس کو ہم بے روزگاری بتہ دیں گے اس کو ہم دس ہزار روپے میں نہ دیں گے پڑھے لکھے ایمے کو اور بی اے کو سات ہزار روپے ہے تاکہ وہ اپمانت نہ ہو ایک اور انہیں تماشا کا رکھا ہے یہ ابھی تو چپ ہے چکر کہیں دے رہے ہیں الیکشن تک اس ماملے میں چکے ہیں چپ ہے یہ چلانہ کا موٹر سائیکل کی قیمت تو پندرہ ہزار جرمانہ ٹھوکا پتیس ہزار تیس ہزار ٹریک کے ساتھ ہزار کا جرمانہ ٹھوکا ہے ایک لاکھ یہ کوئی قانون ہے جرمانہ تو امریکہ جتنے اور سویدہ پاکستان تب ہی بتر یہ قانون چلنے والا نہیں ہے یہ تو اندیر نگری چوپٹ راجہ ہو رہا ہے ایسا قانون ہم نہیں چلنے دیں گے اس کو ختم کریں گے یہ ساری بات ہے موٹی موٹی بات بتائیں آپ کو ایک اچھا سماج بنائیں گے ایک اچھا ہریانہ بنائیں گے نمبر ایک کا ہریانہ بنائیں گے لگن یہاں تو یہ بات ہے اور اس کے علاوہ راجلیتک بات بھی یہ ہے بھائی آج پھر موقع ہے آپ کے پاس اپنی سرکار بنانے کا اور ایک ایک ووٹ سے بنتی ہے ہر ودایک ضروری ہے اب یہ ایسا نہ ہو ایک ووٹ سے سرکاریں بن بھی جاتی ہیں ایک سرکار ووٹ سے رہ بھی جاتی ہیں آپ نے میرا آٹل بیاری بات بھائی ایک ووٹ سے چلے گیا تھا تو ہر امیلے کی قیمت ہے یہ بہت اچھا آپ کا ودایک ہے بھائی میرا آپ سے نمیزن ہے یہ آج کی ضرورت ہے یہ سمجھ کے جو آپ جاتید جی کو دہیا کو ووٹ دو گے یوں سمجھ لیو سب ایک ایک ووٹ آپ بھپندر سے گھٹا کو دے رہے ہو اپنی سرکار بنا کے دے رہے ہو اور آپ کی آپ کا آج شیرواد رہا تو آپ کی سرکار بنے گی اور آپ کا بھائی جاتید جوہاں سرکار میں ساجیدار بنے گا یہ کہنے آئے ہوئے انہی شبت کے ساتھ میرا کو پورا بھروسہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ چھتیس برادری ایک ہو کے ہریانے کے حط میں اپنے حط میں اپنے علاقے کے حط میں